آج چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاپ کرتے ہوئے دو تین بہت اہم باتیں انہوں نے کی افواج پاکستان ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے کسی بھی اس قسم کی فیک نیوز پر کان نہ دھرے کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ فیڈرل انٹیریر منسٹر پر کرپشن کی ایف آئی آر کٹ گئی اور پولیس اسے دھونڈ رہی ہو وہ تو کہہ رہے ہیں پنجاب سے آپ لوگوں نے یہ شرارت کی ہے کیس کوئی نہیں ہے اگر پاکستان کا جو تناظر دیکھے نا جو اس وقت جب سے یہ رجیم چینج ایکسسائز ہوئی ہے بہت انہونے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوا یہاں پہ ہو رہے ہیں ایک خاتون یہاں سے لندن چلے گئی اپنے والد سے ملنے کے لیے اور ان اپارٹمنٹس میں رکی ہوئی ہیں جا کے والد کو ملنے کے لیے جن کو یہاں پہ انہوں نے بری کر دی تھے یہ ان کے نہیں ہیں آپ کا کیا انیلیسز ہے کس بات کی وجہ سے خان صاحب کال دینے میں دیر کر رہے ہیں دوسری طرف کی بھی تیاری تو آپ نے دیکھی لی ہے وہ پورا اسلام آباد سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کے دل میں کیا ہے یہ تو میں نہیں اس وقت گیس کر سکتا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیلے کر رہے ہیں صدر آرے پلوی بھی ہمیں ایکٹیف نظر آتے ہیں ویکراؤنڈ کے اندر کوئی ڈیالاؤگ بھی ہو سکتا اور جمہوریت میں یہ ڈیالاؤگز ہوتے رہتے ہیں رابطے رہتے ہیں مختلف قوتوں کے ساتھ اگر اس کے نتیجے میں اگر کوئی حل نکلتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے میرے خال سے پہلی تفع ہوا ہوگا کہ ہمارے ملک کے انٹیریر منسٹر پہ ایف آ رہا ہو گئے اور پولیس ان کو ڈھون رہی ہے اور وہ بھی نون بیلیبل یہی رانہ سناولہ صاحب تھے جب ایک باوردی جرنیل نے ہیروین کی گاڑی سے برامت کی تھی ہیروین کہاں ہے پندرہ کلو اگر رانہ صاحب کی تھی تو پھر رانہ صاحب کو سزا کیوں نہیں ہوئی آج کے کیسز بھی بائیں نہیں ایسے ہی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیسمین منظور ناظرین آج چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ون فورٹی سکس لونگ کورس سے خطاب کرتے ہوئے جو گفتگو کی وہ ہم نے آپ کو تنائی دو تین بہت اہم اہم باتیں انہوں نے کی انہوں نے ایک بات یہ کی کہ جو افواج پاکستان ہے وہ پاکستان کی قومی سلام کسی بھی اس قسم کی غیر مشکوک یعنی کہ اس قسم کی فیک نیوز پر کان نہ دھرے اور یہ زیادہ تر میسج جو تھا یہ ان افسران کے لیے کہوں گی یا ان افواج پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پاکستان میں ایک بہت بڑا پلاتفرم اور وائرنٹ گروپ بن چکا ہے حالی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابھی بہت ساری جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا سوشل میڈیا کے لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے تانے بارے بھارت سے ملتے ہیں یعنی کہ بہت سارے اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ کر رہے تھے اور پاکستان میں نہ صرف افواج پاکستان بلکہ افواج پاکستان کے قومی سلامتے کی ادارے کے حوالے سے ٹویٹس کر کے نقصان پہنچانے کی ناکام کوچش کر رہے تھے یہ ایک بہت اچھا اور بھرپور موقع تھا کسی بھی پلاتفارم سے بات کرنے کے لیے ہیں کہ فلڈز کی وجہ سے 7 سپٹیمبر 6 سپٹیمبر کی جو تمام رات دن کی ساری رسومات ہوتی ہیں سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ بھی ملک میں نہیں ہوئی so this was a good opportunity for the chief of the army staff ایک اور بہت انہوں نے important بات کی انہوں نے کہا کسی بھی ریجنل سطح پہ کسی بھی گروہ کو ملک کو یا کسی کو بھی پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ان کو ہر طرح سے آڑے ہاتھ ہو لیں گے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بڑا پیغام دے گئے ریجنل ایکنومک سٹیبلیٹی کا انہوں نے کہا سٹیٹس کو ختم کرنا ہوگا so in a larger context he was talking about a better ریجنل ایکنومی تو کیا پاکستان اپنی ایک دفعہ پھر حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی جو اس کی ایکنومک پولیسی ہے وہ اس کا ڈریکشن چینج کر کے اپنے ریجن ان کے جو علاقائی اس کے نیبرز ہیں دیگر ہیں especially انڈیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ معاملات کو کسی اور طرح تیہ کرنے کے لیے شاید ایک قدم لینا چاہتی ہے this could be an indication بہرحال اس کا بڑا عجیب ریپرکشن دو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بڑے سینئر سینئر صحافی ہیں اپنے آپ کو میں تو ان کی عزت ہی کرتی ہوں لیکن عجیب 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 گفتگو متو آپ نے پوری خبر نہیں پڑی آپ نے پوری چیز نہیں دیکھی آپ نے اس کو مشروط کر دیا جی کہ دیکھا ایک خاص پولٹیکل پارٹی کے لیے یا ایک خاص گروہ کے لیے نئی بھائی قومی پاکستان کی قومی سیکیورٹی پر بات کی گئی ہے پاکستان کی معیشت پر بات کی ہے اور ریجنل کانٹیکسٹ کسی پارٹی کو نہیں کہا یا کسی سے ڈریکٹلی ہم کلام نہیں ہوئے تو اپنی طرح اس کی کاروائی کو موڑنا بند کر دیں دوسری آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے اس سے پہلے کہ میں گیز کا تعرف کراؤں اور گفتگو کا آغاز کریں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیڈرل انٹیریل منسٹر رانہ سنولہ صاحب پر کرپشن کی کیس میں ایک ایف آئی آر کر گئی جب پولیس کوسار تھانے پہنچی تو انہوں نے یہ کہا یہ پنجاب میں ہوا اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے دو فارم ہاؤسز بہت ہی کم قیمت میں وصول کی ہیں اب پاکستان کیا میں مجھے لگتا ہے یہ دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہوگا جہاں پہ انٹیریل منسٹر یعنی کہ جن کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کے اندر لاؤ انفورس کریں یعنی کہ لاؤ اس طرح انفورس کریں کہ مجرم ہوں ڈیگر معاملات ہوں سارے کے سارے اہم ادارے آپ کے ایف آئی آر پولیس یہ وہ سب آپ کے ماتحت ہیں آپ ان کو ایک طرح سے آرڈرز دیتے ہیں آپ پاکستان کی سیکیورٹی سلامتی کے حوالے سے ایک پروٹوکول تیکھ کرتے ہیں پوری دنیا میں آج یہ پتا چلا ہے کہ جی آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاسی بات ہے یا سیریس انویسگیشن ہونی چاہیے کہ اگر واقعی کرپشن میں معاملات اس طرح کے ہیں تو پھر شاید رانہ ساناللہ صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے کیا وہ استیفہ دیں گے لیکن انہوں نے تو کمر کسلی ہے اور کمر انہوں نے اس طرح کسلی ہے کہ انہوں نے کہا میں پوری طرح سے انتظار کر رہا ہوں ذرا تحریک انصاف کو آنے دو دوسری طرف خان صاحب انہوں نے بھی کمر کسلی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخری اور فائنل کال دوں گا ویسے بھی پوری پونی پونے ملک میں تو ہماری حکومت ہے ایک چھوٹے سے خطے میں آپ کی رہ گئی ہے تینوں چاروں طرف سے بند کر دیں گے اور پھر آپ کو گھر جانا پڑے گا حکمت عملی کیا ہوگی لانگ کال کب ہوگی سارے کارڈز میرے دل کے قریب ہیں ہمیں جوائن کریں افتخار دورانی سیڈیا رینوما ہے سپوکس پرسن بھی پشاور میں اور کافی قریب ہے آپ عمران خان صاحب کے اثر کازمی صاحب سینئر اینلسٹ تو ویلکم کرتے ہیں بہت 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 شکریہ اسلام علیکم ٹو دی گیسٹ افتخار دورانی صاحب بہت بہت شکریہ بہت عرصے بعد آپ کو آج میں سکرین پر دیکھ رہی ہوں یعنی کہ اپنے ساتھ تو ویلکم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ملک کے کہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر پر کرپشن کی ایف آئی آر کٹ گئی ہو اور پولیس اسے دھونڈ رہی ہو کہ وہ تو کہہ رہے ہیں پنجاب سے آپ لوگوں نے یہ شرارت کی ہے کیس کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ پروگرام انوائیٹ کرنے کا اور آپ خود بھی بڑے رسے نوائیٹ کرنے ہیں تو اچھا آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی دیکھیں اگر پاکستان کا جو تناظر دیکھے نا جو اس وقت جب سے یہ رجیم چینج ایکسسائز ہوئی ہے بہت انہونے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوا یہاں پہ ہو رہے ہیں ایک خاتون یہاں سے لندن چلے گئیں اپنے والد سے ملنے کے لیے اور ان اپارٹمنٹس میں رکی ہوئی ہیں جا کے والد کو ملنے کے لیے جن کو یہاں پہ انہوں نے بری کر دی تھے یہ ان کے نہیں ہیں عدالت نے یہ نہیں بتایا کہ اپارٹمنٹ جو 1994 میں پہلی دفعہ F.I.A. نے ان کے خلاف کیس کیا تھا کہ یہ ان کے اپارٹمنٹ ہے آج 2022 میں عدالت نے بری کر دیا کہ وہ نہیں ہیں اچھا سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی لور کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا انہونا کام ہے ایک اشتہاری یہاں سے چلا گیا وزیراعظم کے جہاز میں فرار ہو گیا 2017 میں اپنی حکومت میں وہ 2022 میں اسی جہاز میں واپس آگے وزیراعظم کے اس کو ہم نے سینٹر بنایا پھر اس کو ہم نے وزیراعظم بنایا پھر ہم نے اس کو قائد ایوان بنایا وہ عدالت کو مطلوب تھا اپسکانٹر تھا یہاں سے یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوا اسی طرح یہ جو لندن کے اپارٹمنٹ ہے دنیا میں ہر جگہ وزیراعظم فارغ ہوگے اور اس کی پراپٹی کانفیسکیٹ ہوگی یہ پاکستان واحد ملک ہے یہاں پہ نہیں ہوا اسی طرح رانہ سناولہ کو جو ہے ہم نے ایک ایسی ڈیٹا لیگ جو سائبر اٹیک کا جو ڈیٹا لیگ ہے جس میں رانہ سناولہ کو میرا خال یہ ہے کہ سائبر کی سپیلنگ یا ووٹس ایپ کے علاوہ نہیں آتا ہم نے ان کو اس کا نیشنل سیکیورٹی کانسل اس کیمیٹی کا ہیڈ لگا دیا اسی طرح یہ دوہزار ستنہ کا کیس ہے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو انہوں نے بنائی جس کا جو ہے ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے یا ٹھیک نہیں ہے جس میں کرپشن مہو ہوئی ہے ان کی اپنی دور حکومت میں جب یہ خود انٹیریر منسٹر تھے وہاں پہ پنجاب میں ابھی کا کیس نہیں ہے وہ مطلوب تھے نہیں جا رہے تھے آخر گار عدالت نے نکال لیا تو آج جو ہے پاکستان نے دنیا بھر میں دیکھا ہمارے پاکستانیوں نے اور باہر میں لوگوں نے کہ پلیس پنجاب پلیس آئی یہاں کے جو آئی جی ہیں اسلامباد کے وہ یہاں پہ اسلامباد کرائم ریٹ تو نہیں روک سکے لیکن پنجاب پلیس کو نے ضرور روکا اس سے ہمیں پتا چلا کہ گورننس بہت اچھی ہے پنجاب اسلامباد پلیس کے آئی جی نے کہا کہ ہم رانہ سناولہ لوگ گرفتار نہیں کر سکتے اور وہ قانون سے بالاتار ہے تو ظاہر نہیں کر سکتے افتخار دورانی صاحب افتخار دورانی صاحب مطلب ہے جس ملک میں مطلوب اور اس کے علاوہ جسے قید ہوئی ہو مطلوب وانٹیڈ الزامات بیل یہ چیزیں تو مطلب ہے ایسے ہو گئی ہیں عام گھر گھر کہ all of those are in the government and all of those who are not مطلوب are out تو یہ یہ تو مطلب ہے it's there آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ رانہ سنون سب کو گرفت تو سب ہی بیل پر نا میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں دیکھیں آپ آپ کا وزیر اعظم جو ہے اس وقت جو ملکہ ہے وہ انڈائٹ ہونا تھا فرد جرم لگنی تھی اس کو اقلی دن ہم نے وزیر اعظم بنا دی اس کے بیٹے کو ہم نے وزیر اعلا پنجاب بنا دی اس اسی دن فرد جرم گیارہ اپریل کو دونوں باپ بیٹا بھی فرد جرم لگنی تھی ہم وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلا بن گے تو یہ بیسیکلی ایک مافیا رول ہے اس وقت پاکستان میں یہ رجیم چینج کی تھرو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس ملک کو مافیا رول کرے گا اور جو ہمارے تابع ہوں گے ہم عمران خان نے عوام کا گرد جو یہ محکومیت تھی یہ لوگ محکوم تھے زینی طور پہ وہ سہر توڑ دیا ہے عوام بہر آگئی ہے لیکن عمران خان نے یہ گستاخی کر دیا ہے کہ اشرافیہ کو بھی کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ یہ جو زنجیریں غلامی کی توڑ دیں اس گناہ پہ عمران خان ان کے پر پڑا ہوا ہے یہ جو محکوم جو قوم کو رکھنا چاہ رہے تھے عمران خان نے چیلنج کر دیا لیکن اشرافیہ بھی بھی ہے انہوں نے اپنا پورا اختیار استعمال کیے ہوا ہے جو کہ اس وقت حکومتی اختیار ہے ابھی اگر آپ پوچھیں اسلاح آباد میں لان آرڈر سچویشن ہا جی گیارہ سو کنٹینر لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کرنا فر رنسیم ضرور ہوتی ہے تھانے جو ہے کوئی کسی کا نوٹس نہیں لیا لیکن رانہ سناولہ کو اس نے پروٹیکٹ کر دیا یہ ہے ہمارا بہترین نظام جو کہ اثر کازمی صاحب یہ افتخار دو رانی صاحب آئل موو آن ٹو اثر کازمی صاحب ان ککلی میں اثر کازمی صاحب پلیز کائنلی سم اپ تسیچویشن میری تو سمج سے باہر ہے خان صاحب کال کب دیں گے آپ کا کیا تجزیہ ہے کیا وہ کال آنے بھی والی ہے نہیں آنے والی دوسرا پلیز ذرا اس پر بھی روشنیں ڈالیے کہ ساری کس ساری سیاستہ حیات سے یہ ہو گیا ہے کہ لنڈن میں ہی ہوتی ہے این آر او ہوا تو لنڈن این آر او کینسل ہوا تو لنڈن اس کے بعد لنڈن پھر کوئی بات ہوتی تھی زداری صاحب کی حکومت میں لنڈن اب پرویز الہی صاحب بھی لنڈن مریم صاحبہ تو ظاہر سی بات ہے کہ لنڈن اور نواز شریف تو تھے ہی لنڈن تو مطلب ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا دارالخلافہ یعنی کہ پاکستان کا کیپٹل اس نوٹ سلام آباد لیٹس رینیم ایٹ لنڈن ٹو اور لنڈن ٹو اور لنڈن کی غلامی کچھ اس طرح کر کے کر دیتے ہیں نا کیونکہ آپ نے سارے فیصلے تو لنڈن سے کر دیں سلام آباد میں ایوان میں ویسے ہی آپ نے لوگوں کا پیسہ خرچ کر کے اور درکت بنائی ہوئی ہے کہ بس ہم آئینی طور پر ایم این اے اور ہم ایم پی ہیں اور ہم گئے ہیں اور وہ ہیں سارے فیصلے تو دو چار لوگ کرتے ہیں بس انہی کو چن لیں باقیوں کو گھر بھیجے اور فارق کریں اس سارے نظام کو میرے خیال میں خان صاحب کو بھی لانڈن میں ہی کرنا چاہیے اس لیے کہ خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ میں لانڈن کر رہا ہوں لانڈن کر رہا ہوں آج ڈیٹ دوں گا کل ڈیٹ دوں گا تو ڈیٹ تو وہ بھی نہیں دیتے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ لانڈن شاید انہوں نے لانڈن لے کے جانا ہے ادھر تو قوم کو انہوں نے تیار کر لیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت بار بار خان صاحب کے اوپر تنقید کرتی ہے کہ یہ فیشسٹ ہے غیر جمہوری ہے یہاں پہ لوگوں کو لے کے آرکھ دیکھیں جمہوریت کے اندر جمہور کا یہ حق ہے کہ وہ اتجاج کرے پور امن اتجاج ان کا حق ہے اور دوسری بات دیکھیں خان صاحب کے عمر بڑی تنقید ہوتی ہے میں بھی تنقید کرتا ہوں اور لوگ بھی تنقید کرتے ہیں لیکن جس دن سے عمران خان اقتدار سے اترا ہے نا روز وہ اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھتا ہے روز کوئی نہ کوئی وہ سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کبھی جلسہ کرتے ہیں کبھی لوگوں سے ملتے ہیں تو کیا جو فیشسٹ ہوتا ہے جو غیر جمہوری سوچ رکھتا ہے وہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کرتا ہے یہ کہیں اور لے کے جاتا ہے تو یہ کریڈٹ تو خان صاحب کو دے نہ پڑے گا دوسری طرف اگر آپ ان کو دیکھیں یہ مریم بی بی کہا کہ گئیں ہیں ابھی لندن گئیں ہیں اور جاتے ہوئے کہہ گئیں ہیں کہ واپس آنگی تو پنجاب فتح کروں گی ان کے جو بھائی ہیں ان کے جو کزن ہیں جس دن سے وہ پنجاب میں الیکشن آرہے ہیں وہ غائب ہیں کسی نے دیکھا کہ حمزہ صاحب کیدھر ہے کیا صرف اقتدار میں آپ ہوں گے تو آپ ہمیں نظر آئیں گے اس کے علاوہ بھی تو آئے نا اپنا مقدمہ تو رکھے نا آپ کہتے ہیں عمران خان نے جھوٹا بیانیاں بنا لیا بھئی وہ روز اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھتا ہے آپ بھی رکھیں ہو سکتا ہے ہم بھی کنونس ہو جائیں عوام بھی کنونس ہو جائیں تو آپ تو کچھ چیز ہم نہیں رکھتے آپ کہتے ہیں بس ہم نے فتح کرنا ہے یہ ہوتی ہے سوچ فتح کرنا آپ فتح نہیں کر سکتے جمہوریت کے اندر آپ لوگوں کے دل جیتے ہیں لوگوں کو کنونس کرتے ہیں عمران خان کا سچا ہے یا جھوٹا جو بھی بیانیاں اس وقت انہوں نے عوام کو کنونس کیا ہے دوسری طرف ان کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہے باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا لانگ مر چاہے گا کب ہوگا میرے خیال میں اس میں دورانی صاحب تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں ہم تو پوری قوم کی طرح ہم بھی پیٹ پینٹ کے انتظار کر رہے ہیں جب آئے گا ہم ریپورٹنگ کریں گے دیکھیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے دورانی صاحب ایک دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آج ایک دفعہ پھر فنی خرابی ہو گئی تھی ہیلیکوپٹر میں اور یہ بڑی ایک تشویش کی بات ہے پہلے تو اس کو واضح طور پر اس کا چیک اپ کرایا جائے کہ یہ فنی خرابی بار بار کیوں ہو جاتی ہے یہ کوئی اچھی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ لینڈ کیا وہاں پر انہوں نے گھل مل گئے that's a separate thing لیکن دوسرا واقعی مجھے یہ بتائیں کہ آخر یہ مارچ مطلب ہے یہ ہوگی بھی یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں backdoor ڈیپلومیسی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہتی ہے کہ آر ایف الوی کے ترو بات چیت کے ذریعے چلے بات چیت میں مجھے کوئی برائی نہیں لگتی جمہوریت میں سیاست میں بات چیت بھی ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے ہمارا ملک ہے لیکن بات چیت ہو رہی ہے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں بلکہ وہ تو یہ کہہ الزام لگا رہے ہیں کہ آر ایف الوی صاحب کے تھرو صدر پاکستان کے تھرو خان صاحب جو ہے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں شاید آئی ڈنو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنا چاہتے ہوں گے کوئی بات چیت کے ختم ہو یہ ساری پریشانیاں اور یہ لڑائی جھگڑے دیکھیں جی ایک تو پہلی بات یہ ہے جس طرح کازمی صاحب نے فرمایا ابھی کہ عمران خان صاحب جو ہے روز کے حساب سے اپنا مقدمہ جو ہے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی یا رابطیں ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے کور کمیٹی کو اس بات میں اعتماد میں نہیں دیا ہوا ہمارے علم میں نہیں ہیں کہ کوئی بیک ڈور ہو رہا ہے اگر پریزیڈنٹ آر ایف کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں تو اپنی ازادی کوششیں وہ کر رہے ہوں گے انہوں نے اپنی جو سپیچ کی تھی جو اس میں جوائنٹ سیشن میں جو کہ میرا خالد ٹوٹل پندرہ لوگوں نے سنی چودہ اور جمہوریت کا ایک بڑا حسن ہم نے دیکھا ہوا کہ جب آپ وہ کہتے ہیں نا بہترین انتقام جمہوریت انہوں نے خالی اس جو ہے اسیمبلی کے سامنے نے سپیچ کی اس پہ بھی انہوں نے یہ بات چیت کی ہے لیکن ہمارے پارٹی کے اندر کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ کوئی گفتگو اس لیے ہو رہی ہے لیکن یہ گفتگو ہونی کب ہے ہونی ہے جب اب الیکشن کا ڈیٹ ایناؤنس کر دیں گے ہمیں جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی اب آپ اسیمبلی میں چلے جائیں جس فورم پہ ہم جاتے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اسیمبلی میں چلے جائیں لیکن ہمارا ایک پوائنٹ اف یو بڑا کلیر ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک رجیم چینج کے ثرو باہر سے جو ہے وہ کہتے ہیں جی مبینہ طور پہ کوئی تین سو پچاس ملین ڈالر آئے تھے اس تمام ایکسرسائز کے لیے یہ لوگ ہمارے میں مسلط کیے گئے ہیں وہ اپارا پولیٹیکل پوائنٹ اف یو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو یہ ایک نان سٹارٹر ہے گفتگو کرنا اگر الیکشن ڈیٹ نہیں آ رہی الیکشن ڈیٹ آ جائے گی تو ہم ہر ایک سے بیٹھ کے بات کرنے کے تیار ہیں الیکشن ریفارمز ہیں آگے الیکشن کے طریقہ کار ہے کافی ساری جنروں پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن دورانی صاحب دوسری طرف سے وہ یہ کہتے ہیں سرے دورانی صاحب اسی پہ ایک بات بتا دیں جب پیپلز پارٹی سے ہم بات کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے الیکشن ڈیٹ کیوں دیں پہلے ہی آکے بیٹھیں مشاورت کریں ریفارمز کی بات کریں پھر دوسرا ایک اور امپورٹن نکتہ اٹھا دیتے ہیں کہ کیا جی اس الیکشن کمیشن یا اس الیکشن کمیشنر کے تحت ان کو انتخابات منظور ہوں گے اگر ان کے مطلب کے ریزلٹ نہیں آئے تو یہ تو پھر نہیں مانیں گے تو اس کی کون گیرنٹی دے گا تو میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر ملک کس طرف جا رہا ہے دیکھیں جی ملک تو جب دس جولائے کو دس اپریل کو یہ ایکسرسائز ہوئی تھی تو اسی دن ملک جو ہے اپنی جو لویسٹ جو ہے ٹائم کی طرف انٹر کر گیا تھا انسٹینٹی کی طرف کہ جب ایک چلتی گارمنٹ جس میں آپ کے ایکنومک انڈیکیٹر انٹرناشنل ریٹنگ پوزیٹیو تھی وہ اس حکومت کو بغیر وجہ سے ہٹا دیا گیا اور اس کا پری ٹیکس تا مہنگائی اس وقت انفلیشن دی اٹھارہ پرسنٹ ابھی ہے تقریباً ترتالیس فیصد ساڑھے ترتالیس فیصد ان لوگوں نے مارسز بغیرہ کی ہیں لیکن دنیا میں کہیں بھی بیسہ نہیں ہوتا جو آپ ابھی انہونی باتیں کر رہے تھے کہ انہونیاں کیا ہوتی ہیں سندھ ہاؤس میں لوگوں کو خریدا گیا پنجاب میں لوگوں کو خریدا گیا پھر کہا گیا کہ آئینی طریقہ کار سے ہم نے انکوٹ آیا وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ آئینی طریقہ کار تھا لیکن جو دونوں جگہ پہ خرید و فروغت ہوئی وہ مجھے نہیں آج تک پڑھ سکا میں آئین کے کس پہرائے میں اور کس کلاوز میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ سکتے ہیں دیکھیں جی جیسمن یہ بڑا کلئر ہے کہ جب ہم یہ ایکسرسائز شروع ہوئی تھی تو خان صاحب نے یہ برملہ ہر پروگرام میں کہا ہوا ہے کہ انہوں نے میسیج جو تھا وہ پاور کاریڈورز کو بجھوایا کہ جو اکانومی یہ ٹیک آف کر گئی ہے اگر کوئی پلٹیکل انسرٹینٹی آئے گی تو ٹیل سپن میں جائے گی ایکچولی ٹیل سپن آگیا ہے آپ دیکھیں ڈالر دیکھیں آپ یہاں پہ انفلیشن دیکھ لیں آپ اس کے بعد گیس پرائیسز دیکھ لیں آپ بجھلی کے پرائیسز دیکھ لیں جو آپ کا غریب طبقہ ہے اس وقت جو کہ غریب تو نہیں متوسط طبقہ بھی جو ہے جو اس وقت پہلے اگر لاکھ میں لے رہا ہے وہ دو میں چلا گیا ہے دو میں تھا وہ چار میں چلا گیا اسی طرح ہر ایک کا جو بیس ہزار کیا وہ چالیس ہزار میں چلا گیا ابھی اس میں ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے وہ مقصد آپ کے سامنے ہیں کہ مریم کے کیس ختم ہو گئے ہیں اس کے ساگڈار کے ختم ہو گئے ہیں نواز شریف واپس آنا چاہ رہا ہے زرداری صاحب بینیفیچل ہو گئے ہیں گیارہ سو ارب روائے کے کیس انہوں نے ختم کر دی یہ ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے میں اور آپ جائیں بھاڑ میں ہمیں کوئی پرواز نہیں ہے ہمیں جو مرضی ہو جائے عوام کو جو مرضی ہو جائے انہیں اپنا کام کرنا ہے رانہ سناو لوگ گرفتار نہیں کرنا ایک جو اشرافی ہے اس کا فائدہ کرنا ہے یہ سارا سسٹم ان کے ماں تہت ہے سارا سسٹم ان کے ماں تہت ہے افتخار دورانی صاحب ایک چھوٹا سبق فالوں گی ویلکم بیک اثر کازمی صاحب آپ نے افتخار دورانی صاحب کی گفتگو سنی مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک آپ کا کیا انیلیسز ہے کس بات کی وجہ سے خان صاحب کال دینے میں دیر کر رہے ہیں یا ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تیاری کی بھی ہے دوسری طرف کی بھی تیاری تو آپ نے دیکھی لی ہے وہ بلوکس لے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اتمام کر رہے ہیں وہاں پورا اسلام آباد سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ بھی چکے ہیں رانہ صاحب کے بھئی اس دفعہ میں نے انہوں نے تو تیاری کی ہوئی ہے تو اللہ ہی بہتر جانے کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ڈائلاغ ہو رہے ہیں دیکھیں خان صاحب کے دل میں کیا ہے یہ تو میں نہیں اس وقت گیس کر سکتا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیلے کر رہے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ صدر آرے پلوی بھی ہمیں ایکٹیف نظر آتے ہیں بیکراؤنڈ کے اندر کوئی ڈائلاغ بھی ہو سکتا اور جمہوریت میں یہ ڈائلاغ ہوتے رہتے ہیں رابطے رہتے ہیں مختلف قوتوں کے ساتھ اگر اس کے نتیجے میں کوئی حل نکلتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب عمران خان نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تبدیلی حقیقی تبدیلی یا حقیقی آزادی صرف عوامی طاقت سے لانی ہے یا پھر ابھی بھی انہوں نے کسی اور سے بات چیت کر کے حتمی فیصلہ اس ملاقات کے اندر یا پھر اس ڈیل کے نتیجے میں کرنا ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت اگر انتخابات ہوتے ہیں جیسمن یا چار مہینے بعد ہوتے ہیں یا چھے مہینے بعد ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ جتنی اس وقت ان کی مقبولیت ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں دو تہائی اکثریت نہ بھی لیں تو وہ بڑی اکثریت سے انتخابات جیتیں گے تو موجودہ حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ عمران خان آئے چڑھائی کرے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی صورتحال بنے جہاں پہ سسٹم ٹوٹے سسٹم ٹوٹے اور وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کرے اگر سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے پاکستان کے اندر افرا تفریح ہوتی ہے یہ حکومت بار بار کہتی ہے کہ عمران خان انارکی پھیلانا چاہتا ہے افرا تفریح کرنا چاہتا ہے اس کا سب سے بڑا وکٹم عمران خان اور پی ٹی آئی ہوں گے اگر ملک کے اندر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کیونکہ عمران خان کو اس وقت عوامی طاقت حاصل ہے ان کے لیے تو بہترین آپشن انتخابات ہیں تو یہ ایک یہ چیز بھی عمران خان سب کے ذہن میں ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری انفرمیشن ان کے پاس ہے جس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے لیکن ٹو بی آنیس ہتمی ہی وہ کیا فیصلہ کریں گے ان کے ذہن میں کیا ہے اس حوالے سے میں کچھ نہیں کیا ایتھنگ اثر کازمی صاحب ایتھنگی اگری ویڈیو یو نو دس ایس ای ویری ہائی پرابیلیٹی اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ہوا نہیں ہے آپ نے موڈل ٹاون کا واقعہ دیکھا ہوگا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح افتخار چودری صاحب جب نکلے تھے اور وہ بالوں کو کھیچنے والا اور ان کے سر پہ وہ چوٹ لگنے والا وہ وائرل جب ہوا تو وہ کس طرح ایک بہت بڑی کیمپین بن گئی اور پورا کا پورا حکومت تو گئی گئی لیکن بہت کچھ ہو گیا سو دیرہ لوٹس آف ایگزامپلز کہ کوئی نہ کوئی شرارتی قوت بیچ میں آ کر اٹھ کونڈ بھی اینی بڈی دیکھیں آپ پاکستان کے دونوں طرف دشمن بھی ہیں دوست بھی ہیں اور دشمن تو اندر انٹرنلی اگر آپ بھیک ہیں ایک ناپکلی تو ان کے لئے تو بہترین طریقہ ہے نا کہ چھوٹا سا کنکر مار دینا تو اگر خان صاحب کی موومنٹ ہوتی ہے وہ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف اور کوئی خدا نہ خاصتہ انٹورڈ واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو اسی وقت کہیں گے جی تینوں حصوبوں میں نکی حکومت تھی یہ شرپسند لائے تھے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم تو سیاسی شہید بن گئے اور ہم جا رہے ہیں اور وہ جو پورا ملبہ ہے وہ ان کی اوپر گر جائے گا یہ کافی اس کی probabilityز تیز ہیں تو پھر حل کیا ہے یہ تو پھر اسی طرح like a pendulum پاکستان will keep on swinging کیونکہ elections تو ان کو نہیں سوٹ کرتے وہ کیوں کرائیں گے elections وہ تو ہر صورت مرے گی اگر elections کرائیں گے تو دیکھیں اس وقت جیسمن جو حکومت کی position ہے نا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جمہوری اتحاد ہے جو اس وقت حکومت میں ہے اور یہ سب سے کمزور حکومت ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے لوگ اکثر مثالے دیتے ہیں کہ جی خان صاحب نے دوزار چودہ میں بھی دھردہ دیا اتنے دن دھردہ دیا دیکھیں وہ حکومت ایک elections کے نتیجے میں آئی تھی یہ حکومت بند کمروں میں بنی ہے اس سسٹم کی لیجٹیمیسی یہ ہے جیسمن کہ یہاں پہ راجہ ریاض صاحب official opposition leader ہیں خان صاحب کی آڈیو کے اوپر پورے ملک کے اندر کہورام مچ جاتا ہے لیکن ہم نے ویڈیوز دیکھیں کہ راجہ ریاض صاحب کس طرح opposition leader بنے انہوں نے ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ اگلا ٹکٹ میں نون لیگ سے رڑوں گا تو یہ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے اب اس دور میں بھی جب خان صاحب آئے تھے تو اس وقت وزیراعظم نے پھر ایک انتہائی طاقتور شخصیت سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جائیں اور خان صاحب سے بات کریں آج بھی خان صاحب اگر بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے چودری جعفر اقبال صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا سینئر رہنما ہے پانی نواز کے ایک سینئر میمبر ہے تو ان کا بھی ہم نے کارس موقف لیں ان سے بھی پوچھیں کہ پی ایم ایل این کے کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے جعفر اقبال صاحب بہت بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم بہت شکریہ جی جعفر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ میرا خیال سے پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ہمارے ملک کے انٹیریر منسٹر پہ ایف آئی آ رہا ہو گئے اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے شاید اور وہ بھی نون بیلیبل ایک یہ بتائیں دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو کال کی بات کر رہی ہے کیا وہ کسی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کال دینا نہیں چاہتے جی بہت شکریہ میں آپ کے دونوں سوالوں سے پہلے جو صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے میں ذرا لیٹ شامل ہوں مجھے نام کا نہیں پتا کون ہیں سر آتھر کازمی صاحب ہے سینئر آنیلسٹ ہے جی بہت شکریہ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت انتخابات کے نتیجے میں آئی تھی اور وہ لیجیٹی میٹ حکومت تھی بہت مضبوط تھی اور یہ حکومت بند کمروں میں آئی آپ پتہ نہیں وہ ساتھ ہمارے ہیں یا چلے گئے میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ انہی انتخابات میں یہ سارے لوگ میمبر نیشنل اسمبلی بنے تھے اگر اس انتخاب سے کازمی صاحب ان کی لیجیٹی میسی کی بات کرتے ہیں عمران خان کے ٹکٹ پہ جو جیتے تھے تو جو باقی جماعت انتخاب میں جیت گئیں کیا وہ پکوڑے کی ریڈی لگانے کے لیے آئی تھی وہ اسی عوان کے اندر حکومت بنانے اور اپوزیشن کرنے کے لیے آئی تھی وہ جو لیجیٹی میٹ حکومت تھی اس کے لیے جانگیر خان سرین صاحب کا جہاز استعمال ہوا بالکل لیجیٹی میٹ تھی اس کے لیے خفیہ نمبروں سے کالیں گئیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ ازاد اراتین کیا ہیں اور وہ کیسے اپنی بولیاں لگواتے ہیں وہ بولیاں اس وقت ان کے کپتان نے لگائیں اور ان کو لے کر اپنی جماعت میں آئے پنجاب کے اندر ساداک سریعت جو میجورٹی پارٹی تھی وہ پی ایم ایل ایم تھی لیکن کپتان صاحب کو کیونکہ وہ لڑ لے تھے لڑ لڑانے تھے تو ازاد اراتین کو شامل کر کے ان کی حکومت بنائی گئی اور بزدار صاحب وسیم اکرم فلس جو ہے وہ تشریف لائے اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کے ورنٹ جاری ہوئے بلکل یہ اسی لیے پرویز علی صاحب نے حکومت لی عمران خان صاحب نے لی کہ وہ جو ہیں وہ فرا گوگی صاحبہ کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کر سکیں اور جو لوگ اس پاکستان کو سمارنا اور بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف مقدمات بنائیں یہی رانہ صنعاللہ صاحب تھے جب ایک باوردی جرنیل نے ہیروین کی گاڑی سے برامت کی تھی اور میرے جیسے بہت سارے پاکستانیوں کا آج بھی سوال ہے ان جرنل صاحب سے کہ وہ ہیروین کہاں ہے پندرہ کلو اگر رانہ صاحب کی تھی تو پھر رانہ صاحب کو سزا کیوں نہیں ہوئی رانہ صاحب کی نہیں تھی تو جرنل صاحب نے اور شہریار آفریدی صاحب نے وہ ہیروین کس سے لی تھی اور کیسے ان کی گاڑی میں رکھی تھی اور آج کے کیسز بھی بائن ہی ایسے ہی ہیں جس طرح پہلے بنے ساد رفیق صاحب پہ کیس بنا شیانہ کا شاید خاکان صاحب کے کیس بنا ایل این جی ٹرمینل کیوں لگے ایسن اکوال صاحب پہ یہ کیس لگا کہ آپ نے ناروال سپورٹس کمپلیکس کیوں مکمل کیا مفتا اسماعیل صاحب پہ بھی اسی طرح کے کیس بنے کہ ایم ڈی پی ایس او آپ نے کیوں لگایا تو یہ کیس پہلے بھی بنتے رہے یہ سیاسی طور پہ جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ پھر عمران خان صاحب کال دے سکیں گے وہ بھلے کال دیں اگر تو وہ احتجاج کریں گے اس دائرے میں رہ کے جس میں ساری اپوزیشن جمعاتے ہیں جو پہلے ہم اپوزیشن سے ہم کرتے رہے عمران خان صاحب گورنمنٹ سے ہم احتجاج جلسہ جلوس لے کے آئے ذلین سامیہ نے ایک جگہ دی کہ بھئی یہاں پہ آپ پروسیشن کر سکتے ہیں اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے سب نے عمل درامج کیا عمران خان صاحب نے پشلی دفعہ اس بات کو اس حلف کو توڑا جو ان کے ایمین ایز اور ان کے ساتھیوں نے سینیٹرز نے جا کے ذلین سامیہ اسلامبہ سے کیا تھا کہ ہم شہرہ کشمیر تک رکھیں گے جب انہوں نے رکھ کیا شہر کا شہر کو بند کرنا چاہا کاروبار زندگی موطل کرنا چاہا حکومت کے جو کام ہیں ان میں دخل اندازی کرنا چاہیے تو پھر یقیناً قانون اپنا راستہ لے گا آچھا سر آپ میں دو تین پوائنٹ دو تین پوائنٹس اٹھائیں ازر دورانی صاحب سے جواب تو لے لینا ان کا جسمن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی جازت جی جی اثر صاحب کر لیں وہ چودری صاحب میں نواز شریف صاحب کی حکومت کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ لیجٹیمیٹ حکومت تھی وہ انتخابات کے نتیجے میں آئی تھی اس زمانے میں جو خان صاحب نے ایک سو دن کا دھردہ دیا تھا اس وقت یہ صورتیال نہیں تھی میں اس حکومت کی بات کر رہا تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا باقی جہاں تک ان اسیمبلیوں کا تعلق ہے وہ تو آپ کے اپنے اتحادی مولانا صاحب کہتے تھے نہیں بیٹھیں گے اس میں یہ جالی اسیمبلی ہیں ان کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے ان اسیمبلیوں کو باقی یہ آپ کی جو بہت ساری باتیں ہیں ان سے بندہ اگری بھی کر سکتا ہے ڈیس اگری بھی کر سکتا ہے لیکن میں نے آپ کی اپنی حکومت کو میں نے جو گفتگو کیونکہ آپ نے چودی جعفر صاحب نے تھوڑی دیر سے گفتگو میں وہ شامل ہوئے تھے تو یہ وہ اس وقت کی بات کر رہی تھے جب پہلے دھدنا لگا تھا افتخار دورانی صاحب ویسے چودی جعفر صاحب والا سوال جو ہے یہ ساری قوم پتہ نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرنا چاہتی لیکن میں تو یہ کرنا چاہتی ہوں کہ فیڈرل انٹیریر منسٹر جو آپ کے تھے اگر ان پر یہ تھا ہیروین کا کیس تو کیسے مطلب ان کی گاڑی سے برامد ہوئی اس کے باوجود ان کو سزا نہیں ہوئی مطلب کسی بڑے آدمی کو سزا نہیں ہوتی وہ چھٹ جاتا ہے پھر حکومت کہتی ہے ہم بے بس تھے تو اٹلیس یہ اتنا بڑا کیس تھا مجھے خود یہ آرہ شریار آفریدی صاحب کی میں نے پریس کانفرنسز کی سنی تو مطلب ہے تو مطلب ہے میں اپنا نہیں کہتی پتہ نہیں میری گاڑی میں نہ رکھتے کہ اثر کازمی صاحب کی گاڑی میں اگر کوئی ایک کلو ہیروین رکھ دے یا دورانی صاحب تین کلو وہ کہتے ہو نہیں ہوئے دورانی صاحب آپ کی گاڑی میں کوئی تین کلو ہیروین رکھ لے تو آپ بچ جائیں گے میرے پاس تو گاڑی نہیں جی میرے پاس تو گاڑی نہیں جی میرے پاس تو گاڑی نہیں اچھا چلے ان کی تو گاڑی میں آپ نہیں بچ سکتے ٹھیک ہے وہ نہیں وہ کہہ رہے میں بالکل نہیں بچ سکتا وہ کہہ رہے میرے پاس گاڑی ہی نہیں ہے میری عرض سنے آپ باشا اللہ اتنی تجربکار صحافی ہیں میں بہت عزت کرتا ہوں آپ اتنی معصوم تو نہیں تا معصوم سوال پوچھ لیا وہ لندن کے فلیٹ دنیا بڑھ دیکھ رہی ہے وہ پروو ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی بھی پڑی پروو ہو جائے گی کیا معصوم سوال پوچھے آپ نے پاکستان میں وہ ان کی اپنی پارٹی کا بندہ بولتا ہے عابد شیر علی کا والد شیر علی خان کہ یہ بندے قتل کرواتا ہے ابھی مجھے بتائیں ہو گیا پروو یہ سسٹم میں اتنی اچھے طریقے سے آکے چودی صاحب نے تھی مزدار گفتگو کی ہے کہ وہ اتنے سب کو پورے پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو میری جو کہہ رہے ہیں مان لیں گے پوری دنیا نے ان کے پر فلمیں بنا دی ہیں یہ جو لاہور سے لاہور ٹو پاک لینڈ وائی آئی الفرڈ یہ بی بی سی نے فلم بنائی ہوئی تھی اور پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہ سر محل جو ہے زرداری کا ہے اور یہ پاک لینڈ ان کے ہیں اور دونوں چوری کے پاکستان میں پروف ہوا ہے آپ بگڈیر سے کیوں پوچھتے ہیں آپ جو ہے میریسٹر سے کیوں پوچھتے ہیں انہوں نے جو کیسز کیے ہیں زرداری کے اوپر پروف کروا دی انہوں نے زرداری نے ان کے اوپر جو کیسز کیے پروف کر دی یہ ایک بزاق ہے اس ملک کے ساتھ یہ اشرافیہ کا ملک ہے جو بچارہ مرسائکل نہیں میری ایرسر ہے جو مرسائکل بہت چوری کرتا ہے اس کو آپ جیل کر دیتے ہیں بہت چوری والے کو جیل کر دیتے ہیں جیل برے ہوئے آپ نے ایک امیر شخص بتا دیں پاکستان کا امیر شخص بتا دیں جو بڑا وکیل کر سکتا ہے وہ اس کو آپ بتا دیں جیل ہوگی ہوگی یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے اس ملک کے ساتھ یہ جو عوام کھڑی ہوگی عمران خان کی بیچے اس ظلم کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے ضرورزانہ آپ ظلم کرتے ہیں یہ جو امیجری نے ریلیس کی ہے جو وزیراعظم کے جہاں سے اتر رہے ہیں ائر فورس ون سے یہ آپ کا خیال ہے یہ ریسیوڈ بیل ہے پبلک میں چوزی جعفر صاحب نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ آچھا چلے یہ عوام جو ہے یہ بائیس کروڑ کی عوام جو ہے یہ کوئی گائے بہنسے ہیں یہ کوئی مویشی ہیں انسان نہیں ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں یہ بیون کو بھی تو نہ بنائے نا اب ان کو کہ جی ہم جو ہے یہاں بھی ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ خراب کر رہا تھے عمران خان لوگوں کو دیکھیں سب سے بڑی سیول پولیٹیکل رائٹ مومنٹ دوہزار چودہ میں عمران خان نے جب دھرنا دیا اس نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے حقوق مانگتے کیسے ہیں آج وہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں حقوق مانگ رہے ہیں آپ نہیں دیں گے وہ لے لیں گے عمران خان ہو نہ ہو میں ہوں نہ ہوں آپ ہو نہ ہوں یہ ہونا ہے چاہی جعفر اقبال صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ جواب دے تو پی ای میل این ہو رہی ہے نا باقی پارٹیاں جنہوں نے مل کے وارٹ اوف ڈو کانفیٹنس کرایاں وہ تو کئی نظر ہی نہیں آ رہی سارا ملبا چاہے وہ ایکانومی کا ہو دیگر ہو وہ تو آپ کے کندوں پہ آگے رہا ہے نا اب مجھے یہ بتائیں ہم پہلے بھی یہ بوجھ اٹھاتے رہے ہیں جب جب کوئی ڈکٹیٹر آئے اس ملک کو تباہ کر کے گئے یہاں کوئی نکمہ عمران خان صاحب کی طرح کا آیا تو اس کے بعد کیا ہوا نواز شریف نے سنبھالا ابھی صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو شعور دیا ہے حقوق مانگنے کا چار سال میں حقوق دینے کا کوئی شعور نہیں دیا عمران خان نے میں آپ کو قومی سطح کے میرا پورٹ فوریو آخری سال رہے ہیں پورٹ سینڈ شپنگ گوازر کے اندر عمران خان صاحب کے چار سال میں ایک انچ کا کوئی کام نہیں ہوا کوئی ہوا ہو تو مجھے بتائیں اس طرح ہم نے تھاکوٹ سے لے کے سکھر تک موٹر بھی بنایا وہ کس کے حقوق ہیں اس پاکستان کے کسان کے مزدور کے عام آدمی کے طالب علم کے انہیں ایک اچھی سفری سہولت ملی ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہو تجارت کرنا ہو اپنی جناس کو منڈیوں تک پہنچانا ہو ان نکموں سے سکھر سے لے کے حیدر آباد تک نہیں بنی ہم نے لاہور سیال پورٹ بنائی اور اگر چار سال ہماری حکومت رہتی تو ہم نے اسے کلر سیدہ کے ذریعے لیکن سارا فیصلہ الیکشنز کریں گے سارا فیصلہ الیکشنز کریں گے وقت کیوں کہ ختم ہو جاتے ہیں جعفر صاحب آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا آپ مجھے کرنے دیں سر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہی امران خان نے ایک کروڑ لوکرییاں دینی تھی وہ دے دیں آپ کوئی بندہ ان سے کیوں پوچھے گا امران خان نے پچاس لاکھ جو گھر بنائے لوگ اس میں بس رہے ہیں لوگ بڑے خوشحال ہیں لوگ امران خان سے کیوں پوچھیں گے وہ پچاس لاکھ گھر ہیں لوگ امران خان سے کیوں پوچھیں گے کہ 28 عرب روپے کا ڈیفائلٹ کر رہا ہے چوڑی جعفر اقبال صاحب کیوں کہ آپ نے دیر سے ہمیں جوئنگ کیا امران خان صاحب نے گفتگو سنے امران خان صاحب نے نو سال میں کے پی کے اندر اتنا بہترین بلدیاتی نظام دیا ہے کیا بات سبحان اللہ چلے سر وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آگیا چوڑی جعفر اقبال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا درکہ بہت شکریہ اثر کازمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا سوال تو یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تب ہوں گے اور عوام فیصلہ کرے گی عوام جو فیصلہ کرے گی وہ ہی ماننا پڑے گا لیکن کیا ہم مانیں گے آپ سے پھر ملکات ہوگی اگلی تفاہ اللہ حافظ منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات دس بچے ہیں صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے